کر رہے ہوں گے بہرحال اکتیس مارچ کو بھی آپ کو یہاں آنا ہوگا ایک ایسے کام کے لیے کہ اقراہ گرل ہائی سکول یہ لڑکیوں کی خالی سکول ہے ہمارے محلے میں اور بلکل ایسی لڑکیاں ہے کہ ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ تیس پرسن لڑکیاں جو فیز بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ پڑھانے کی اب تک تو کوشش کرتے آئے ہیں اور اسی سلسلے میں اس مشاعرے کا انقاط ہم نے مارچ کی اکتیس تاریخ کو کیا ہے یہ شاقِ گل یہ چمنگ یہ بہار شاہد ہے کلی کلی کی رگوں میں لہو ہمارا ہے عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا حصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں حاضرین مجلس آداب سلام پرنام بولے سو نیحان سرکار سامین حضرات اشارہ جو ہمارے تیری خدا کی قسم تیرے خیال کی خوشکو سے گھر ملتا ہے سامین حضرات انہیں اشار کے ساتھ اور جب آپ نے حوصلہ دیا اگر دازو تحسین سے آپ نوازتے رہیں تو دیکھیں آپ کی ہماری انرجی ہیں آپ کی ہمارا پاور ہے آپ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے آپ کی ارجا ہے ہماری آپ ذرا حوصلہ دیں اگر حوصلہ دیں گے اشارہ اٹھے گا کامیاب ہوگا کامین حضرات میں آپ کے لئے پھر چھے مصرہ پیش کر رہا ہوں ناتے پاٹ کے کہ اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے لے کر سمندروں کی سیاہی بھی آئیے اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے لے کر سمندروں کی سیاہی بھی آئیے سارے درختوں کا قلم پھر بنائیے مدھت نبی کی ہور و ملک سے لکھائیے کاغذ قلم سیاہی کا جوہر دکھائے گا پھر بھی نبی کی نات کو اکن پائے گا سامین حضرات خوصلہ دیا ہے آپ نے مدین سازرامی کو بس آپ کا حوصلہ اور حکمت چاہیے سیسے طرح دادو تحسین سے نوازتے رہیں جناب سرفراز راہی سے میری گزاری سے کے تشریف لائیں اور ناتے پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا شرح حاصل کریں سامان دے دیا سامان دے دیا محشر میں کام آئے وہ سامان دے دیا سامان دے دیا محشر میں کام آئے وہ سامان دے دیا محشر میں کام آئے وہ سامان دے دیا مجھ کو خدا نے دولت ایمان دے دیا ایمان دے دیا ایمان دے دیا محشر میں کاموں آئے محشر میں کاموں آئے مجھ کو خدا نے دولت ایمان دے دیا ایمان دے دیا محشر میں کاموں آئے دنیا سمجھ میں اچھی طرح ازمتی رسول ازمتی رسول مولانی سنیے ہمیں قرآن دے دیا مولانی سنیے ہمیں قرآن دے دیا مجھ کو خدا نے دولت ایمان دے دیا ایمان دے دیا اور حاجین خاکے کوئے مدینہ جولا کے دیم مدینہ جولا کے دیم حاجین خاکے کوئے حاجین خاکے کوئے مدینہ جولا کے دیم ایمان دے دیا ایمان دے دیا کہ آقا نے کر کے دولت ایمان سے سر فراز ایمان سے سر فراز آقا نے کر کے دولت ایمان سے سر فراز ایمان سے سر فراز آقا نے کر کے دولت ایمان سے سر فراز اسلام کو عمر سے نگہبان دے دیا نگہبان دے دیا مجھ کو خدا نے دولت ایمان دے دیا ایمان دے دیا ایمان دے دیا موسیقی 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 مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے دیو رہی اس کے لبوں پہ گاتے نبی تھی ابھی ابھی بارگاہ ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مشک و محبت کا نظرانہ پیش کر رہے تھے جناب سرپراز راہی اور جب انہوں نے آمد سرکار سے متعلق اشار پیش کیے تو زہن کے پس منظر میں یہ شیر مچننے لگا کہ محکی محکی آج ہے فضاء محکی محکی آج ہے فضاء خار سب کلاب ہوگئے محکی محکی آج ہے فضاء خار سب کلاب ہوگئے آمد حضور کیا ہوئی ذرے مہداب ہوگئے آمد حضور کیا ہوئی ذرے مہداب ہوگئے اور اللہ اللہ یہ کرم سر نبوہ اللہ اللہ آپ کا کرم سر نبوہ آج ہر ستم مفیسوں پہ ڈال دی نظر صاحبہ نصاب ہوگئے کامین حضرات بڑے اچھا انداز میں آپ ناتے پاک سماد کر رہے تھے ونس مور کی آواز بھی آئی لیکن اب یہاں سے غزت کا مشارہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جناب سر فران راہی نے ناتے پاک اس لیے پیش کی تاکہ ہم لوگ اس کی سعادت سے فحصیاب ہو جائیں محترم حضرات مشارہ آپ یہاں سے شروع ہوتا ہے مشارہ کا ایک طریقہ ہے سننے کا ایک طریقہ ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں پڑھے لکھے بعد اب بازو فضرات بیٹھے ہوئے ہیں مشارہ خاموشی سے نہیں سنے گاتا مشارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر شہر سمجھ میں آئے تو واہ واہ کہیے نہ سمجھ میں آئے تو آہ آہ کہیے مگر کچھ کہتے ہیں اس میں خاموش نہیں رہتے یوں سمجھ لیں کہ اس کو بھی منکری نے وفا میں کرو شمار اس کو بھی منکری نے وفا میں کرو شمار محبوب کی جدائی پہ جو آہ نہ کرے اور جب ہو بیا وہ شاعرے میں زندگی کی بات تو حیرت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کریں میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز ہم تر حوصلہ ملنا چاہیے جنابِ دیدار بستوی کو میں آپ کی سوادوں کے حوالے کر رہا ہوں جنابِ دیدار بستوی بڑے اچھے شاعر ہے اور بڑے اچھے انداز میں اپنے شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں پورے ہندوستان گردن کی پہچان ہے سامیل ازرات آج جو آل انڈیا مشاعرہ آپ کی فدمت میں پیش ہے اس میں ہندوستان کے ہی نہیں ہندوستان سے باہر شہرت رکھنے والے علمگیر شہرت کے شاعر حضرات یہاں موجود ہیں جو آپ تک پہنچیں گے اور آپ تک اپنی پہترین شاعری کا نمونہ پیش کریں محترم حضرات آئیے جنابِ دیدار بستوی کو ہم آپ کی فدمت میں پیش کرتے ہیں اور جنابِ دیدار بستوی کے لیے چار نصرہ میں جنابِ دیدار بستوی کے سدمت میں پیش کرتے ہیں کو آواز دینا چاہوں گا کہ خوشی کا پھول چمن میں کھلے کھلے نہ کھلے خوشی کا پھول چمن میں کھلے کھلے نہ کھلے بلا سے چاک گریبہ سی لے سی لے نہ سی لے مطین درد کے رشتوں کا احترام کرو نہ جانے پھر کبھی موقع ملے ملے باپ کی انگلی پکڑ کے کلتلت چلتے تھے جو رفتہ رفتہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگے اور دیکھ کر دیوار پر فلموں کے گندے پوشٹر وقت سے پہلے ہی یہ بچے بڑے ہونے لگے دیکھ کر دیوار پر فلموں کے گندے پوشٹر دیکھ کر دیوار پر فلموں کے گندے پوشٹر وقت سے پہلے ہی یہ بچے بڑے ہونے لگے دوستو میں ذرا خاموشی میں اشیر سنانے کا عادی نہیں ہوں مجھے کچھ آپ سے ملنا چاہیے نہیں میں اس کے اچھا شیر انشاء اللہ ہوں گا میں اشیر انگلی پر پر سے پڑھتا ہوں اب اس کے انہیں جانے کا رستہ بدل گیا اور جب قرض لے رہا تھا تو نرمی زباں میں تھی دینا پڑا تو یار کا لہجہ بدل گیا جب قرض لے رہا تھا تو نرمی زباں میں تھی جب قرض لے رہا تھا تو نرمی زباں میں تھی دینا پڑا تو یار کا لہجہ بدل گیا چاہتے ہیں اس کو کنہ زگرتا ہوں حالانکہ اس کا شکار میں بھی ہوں آج کرتا ہوں دوستوں کہ جاتے ہیں سورنے کے لئے دیوٹی پارلن کانٹوں میں اب گلوں کی صفت جاگ اٹھی ہے کانٹوں میں اب گلوں کی صفت جاگ اٹھی ہے اور ہم اس کو ترقی کہیں کہ دور تباہی مردوں میں عورتوں کی صفت جاگ اٹھی ہے ہم اس کو ترقی کہیں کہ دور تباہی مردوں میں عورتوں کی صفت جاگ اٹھی ہے کہ دوستو یہ ہلکے بھرکے شعر میں آپ لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے میں پڑھ رہا تھا میری خواہش ہے کہ جس میں ہی جسم ہے لباس نہیں ہا یہی ہے وروج فیشن کا جس میں ہی جسم ہے دوستو یہ چار مصرے جس سے میری پہچان بنی میں آپ لوگ یہ خدمت میں پیش کر رہا ہوں شعر پسند آیا تو دعاوں سے نوازیے گا کہ سر چھپانے تو میں کہاں جاؤں سر چھپانے کو میں کہاں جاؤں اور مجھ کو گھر سے نکال مت بیٹے تیرے بچپن کی میں سواری ہوں بلندی دیکھ کر سیاد اس کی غم و غزے سے کرتا جا رہا ہے بلندی دیکھ کر سیاد اس کی غم و غزے سے کرتا جا رہا ہے غم و غزے سے کرتا جا رہا ہے اور فضامے تیر چھوڑے جا رہے ہیں کبوتر ہے کیوں اٹھا جا رہا ہے فضامے تیر چھوڑے جا رہے ہیں فضامے تیر چھوڑے جا رہے ہیں کبوتر ہے کیوں اٹھا جا رہا ہے دوستو یہ غزل کا مطلع چار پانچین ملاحظہ فرمائے ارزگلتاؤں کے گلی میں کھیلتا ہر ایک بچہ کام جاتا ہے گلی میں کھیلتا ہر ایک بچہ کام جاتا ہے گزرتا ہے کوئی ظالم دورستہ کام جاتا ہے گلی میں کھیلتا ہر ایک بچہ کام جاتا ہے گزرتا ہے کوئی ظالم دورستہ کام جاتا ہے اور توقعوں سے زیادہ جب اسے خیرہ ملتی ہے توقع سے زیادہ جب اسے خیرات ملتی ہے فقیر شہر کے ہاتھوں میں کاسا کام جاتا ہے دوستو ایک بہت کمتی شرک دے رہا ہوں میں کہ پہنستا ہے جو باد غسل قبرستان کی پہنستا ہے جو باد غسل قبرستان کی حد میں عذاب قبر کے در سے جنازہ کام جاتا ہے پہنستا ہے جو باد غسل قبرستان کی حد میں عذاب قبر کے در سے جنازہ کام جاتا ہے اور تلاش رسک میں ماں کو اکیلا چھوڑایا ہوں جو ماں کی یاد آتی ہے کلیجہ کام جاتا ہے حیدر مظفر نگری آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں میں جناب خرشید حیدر مظفر نگری کو چار مصروں کے ساتھ آواز دینا جہوں گا مجھا کوئی باد یہ ہے یہ ضرورت سے شکریہ انسان جاتا ہے بمبے میں بمبے ہی کا واقعہ ہے ایک باستان کے دروازے بڑی لبی لائن لگی ہوئی تھی صاحب تھکا موکی کر رہے تھے دروازے تک جانے کے لیے اور لوگ ان کو کہے لائن سے آف لائن سے آف بہت دیر کے بعد جب ان کا نمبر آیا دروازے پر پہنچ گئے تو واپس جانے لگے لوگوں کو حیرت بھی بھائی صاحب اسی کے لیے اتنی تھکا موکی ہو رہی جب جا کہاں رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اب جاہی کے کیا کریں گے جس کام کے لیے جا رہے تو وہ تو ہوئی چکا پرشید صاحب ضرورت صرف حاضر ہونے کیلئے گئے یہ بابا یہ بابا مہترم مزہد آئیے جناب پرشید حیدر جب تک آئے کام ہمارا چلتا رہے بہر آدم تو دھوئے ریلیکس ہو جانے دیں اگر آپ کو بھائی ضرورت نہیں ریلیکس ہو جانے دیں آئیے میں محترمہ نوری پروین کو آپ کے سماعتوں کے حال والے کرنے جا رہا ہوں شاہرہ ہماری جماعت کی بہترین شاہرہ محترمہ نوری پروین جو کانپور سے تشریف لائی ہے میں ان کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اگر آپ کی یہاں مشاعروں میں تعلیم بجانے کا رواج ہی تو تعلیموں کی گرگاہ سے احتفال کر دیں اگر آپ تاکہ حوصلہ لینے محترمہ نوری پروین آپ کے سماعتوں کے حوالے ہیں میں ان کو آواز دے رہا ہوں اور چار مصروں سے میں ان کو آواز دینا چاہوں گا کہ خوش رہو یا اداس رہنے دے خوش رہو یا اداس رہنے دے خوش رہو یا اداس رہنے دے دو گھاڑی اپنے پاس رہنے دے اور تُو قزل کا گلاب ہے مجھ میں اپنی یادوں کی پاس رہنے دے مجھ میں اپنی یادوں کی پاس رہنے دے خوش رہنے دے خوش بو کی پاس رہنے دے ایک بسل کا ایک مطلع اور ایک شیر سے شروعات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ حضرات میرا حوصلہ بڑھا دیں گے تو نوازش ہوگی مطلع پیش کرتی ہوں ملائزہ فرمائے راہی بستوی صاحب تشریف فرمائے عزت ماں جوہر کانکوری صاحب بھی تشریف فرمائے ہم سب کی دعائیں کہتے ہوئے پیش کرتی ہی ملائے دا فرمائے درات وفا کا فیصلہ اقرار پر ہے وفا کا فیصلہ اقرار پر ہے وفا کا فیصلہ اقرار پر ہے میرا سب کچھ نگاہی یار پر ہے میرا سب کچھ نگاہی یار پر ہے میری کہاری سار پر ہے کہا میری کہاری سار پر ہے نزل میری تمہاری پیار پر ہے نزل میری تمہاری پیار پر ہے اور ہزار شیر سماعت فرمائے پیش کرتی ہوں مدہ رخاص ملائے دا کریں کہاں دیکھو کہاں پر میں نہ دیکھو کہاں دیکھو کہاں پر میں نہ دیکھو تری تصویر ہر دیوار پر ہے تری تصویر ہر دیوار پر ہے تمہارا چوکنا اور جاگ اٹھنا تمہارا چوکنا اور جاگ تری تصویر ہر دیوار پر ہے تری تصویر ہر دیوار پر ہے بہت بہت شکریہ اور ہی شیر بھی ملائزہ سرما لے بہت شکریہ تری تصویر ہر دیوار پر ہے ہمارے زندگی دیدار پر ہے ہمارے زندگی دیدار پر ہے بہت شکریہ اور یہ بھی شیر آپ کی سماتوں کی نظر پیش کرتی ہوں ملائزہ فرمائے ہمارے زندگی دیدار پر ہے جی بالکل پیش کرتی ہوں جی انشاءاللہ جیت بھی حاضر کروں گی لیکن اس سے قبل قضل کا آخری شیر اور مرتا ملائزہ فرمائے حضرات اور ملائزہ فرمائے آرہ یا بیا یا کسی کو کسی نظر سے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی اردار پر ہے یہ سب کچھ آپ کی اردار پر ہے وفا کے دل جہاں کھرتے ہیں نوری وفا کے دل جہاں کھرتے ہیں نوری نظر میری اسی بھلزا میں تو سوچ رہے گی کہ بہت سجلیدہ حضرات تشریف فرمائیں لیکن واقعی میں دالی والے حضرات زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن چیز کی فرمائش کی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں سے فرمائش آئی ہے بہرکت میں آپ کا ہوگی مانتی ہوں اور گیت حاضر تبیل پھولا جہاں سنے گیت پیش کلتی ہیں سوری یاد بڑی انمول ہے بری بالی مریہ سوری یاد بڑی انمول ہے بری بالی مریہ بری بالی مریہ بری بالی مریہ میں کے ایساس میری جیسے چاہ میری سونی لاغی ہو ہے اپنی حویل ساکھی ہے کوئی نہ سنگل سہیل چھت پر دیتا ہوں میں خراتی آکے لی برواں بایار چلے بھورا باتن چلے اُڑ جائے سر سے چنریہ سوری یاد بڑی انمول ہے بری بالی مریہ اور یہ بھی بردار کی سماتوں کی نظر پیش کرتی ہی مریہ نظر پیش کرتی ہے لاغی اور مہرب نے موسیقی موسیقی زہر کہے کوئی کوئی ناگی بنائے ہر ایک مکڑے پہ اکھیاں جامائے بھگوانی میرا تنمن بچائے پیچ کا گھر میں ایسی عمر میں لگتی ہے سب کی نجری آگے سبری آگے پریان مول رہے موری بالی مریان کاغا جو گھوئے تو دھرکی ہے منیوا لہنے آنگل پہ آگے ساگلوا بادر کی ساتھ ساتھ دھولی پران لوا اب تو بھی جسوا سی لوٹو سی جنوا دی پک چالیں گے آنکھی بیچھوں گے آنگی جس دنب تری دھائی صاحب ہمارے بزرد ہے کائے اور بھینس بھی چلنے لگے ہیں کار میں کون کہتا ہے پشو پالن گھو ڈالا ہے جناب جانور کی قدر ہے دیہار کی سرکار ہے آلی جناب وزیر رسد و خوراک جنابے بابا صدقی صاحب موجود ہیں ہم نستقبال کرتے ہیں بہرحال یہاں سے وہاں چلے گے بہت اچھی باتیں مزرم وزرات میں شارعہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہا ہے اور اٹھے گا دھرے دھرے آپ کا ہال بھی بھر رہا ہے بہت سارے کونے خالی ہیں مزرم وزرات آئیے خورشید حیدر کو میں آواز دینے جا رہا تھا اسے وقت وہ ضرورت سے چلے گئے تھے جنابے خورشید حیدر رونکہ شکیت ہے ہم جنابے خورشید حیدر کو آپ کی پتن سماتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں مہترمہ نوری پرویر جیت پیش کر رہی تھی اور اتنا رنگی جیت پیش کر رہی تھی اتنے اس میں ڈوب کر کے پیش کر رہی تھی اتنا حسین و جمیل کی پیش کر رہی تھی جس میں بزرگ اپنا بازی نوجوان اپنا حال اور بچی اپنا مستقبل کے حاشر مہترمہ نوری بڑیچھے انداز میں آپ تک شاری پہنچ رہی تھی آئیے جنابے خورشید حیدر مظفر نگری کو آواز دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور خورشید حیدر مظفر نگری کے حوالے یہ چار مصرہ کر رہا ہوں کہ میں ریزہ ریزہ ہوا میں پکھر گیا ہوتا میں ریزہ ریزہ ہوا میں پکھر گیا ہوتا امید و یاس کی حد سے گزر گیا ہوتا اور یہ ہاتھ ساتھ اور اس پر یہ زندگی کا موج تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو مر گیا میں بھی اسی میں محب تھا تو مجھے بیٹھ گئے ایک مطلع یاد آگیا علیکہ میں اسے پڑھنے کے موڑ میں قتل نہیں تھا لیکن یاد آیا اس لئے حاضر کرتا ہوں بابا تشید فرمائے ملائزہ فرمائے حاضر کرتا ہوں اجابت آگا آپ کی چاہے مجھے تُو پاگل کہلے یا کہلے دیوانا ہے ملائزہ فرمائے چاہے مجھے تُو پاگل کہلے یا کہلے دیوانا ہے چاہے مجھے تُو پاگل کہلے یا کہلے دیوانا ہے ظلم تیری ساون کے بادل ظلم تیری ساون کے بادل آنکھ تیری میں خانا ہے چاہے مجھے تُو پاگل کہلے یا کہلے دیوانا ہے ظلم تیری ساون کے بادل ظلم تیری ساون کے بادل آنکھ تیری میں خانا ہے قہرن حاضر کرتا ہوں قہرن جبرن تر کے تعلق پر دل راضی کرتو لوں لیکن ان کا میری گلی سے لیکن ان کا میری گلی سے ہو کر آنا جانا ہے لیکن ان کا میری گلی سے ہو کر آنا جانا ہے اور دوستو یہ شیئر ملاحظہ فرمائے دیکھیں ہاں تھی کوئی شاہری تھوڑا سا بڑھا چینج کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے مطلع کہ جن کا اپنا برت تپا کی باہوں میں کاشانا ہے ملاحظہ فرمائے جن کا اپنا برت تپا کی باہوں میں کاشانا ہے ان آزاد پرندوں کا جیتے جی مر جانا ہے ان آزاد پرندوں کا تو جیتے جی مر جانا ہے سچا ہے یہ قول خدا کی لاتھی میں آواز نہیں سچا ہے یہ قول خدا کی لاتھی میں آواز نہیں کل جو چھپر اونگ رہا تھا آج وہ دولت خانہ ہے دوستو بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا ماہم دیا مشاعرے کو لیکن ابھی کچھ تھوڑا سا سامائی نہ جا رہے ہیں تو میں یہاں سے ایک غزل حاضر کرتا ہوں اس کے بعد اجازت غزل آپ تک پہنچے تو دعا سے نوازیے گا ملاحظہ فرمائے میں مطلع حاضر کرتا ہوں میرے ایک عزیز مادرم عبود سفیان صاحب تشریف فرما ہے مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے مادرم صدر مادرم حاضر کرتا ہوں مطلع آپ کے نزار چکا کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بناوت ہوتوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بغاوت ہم ہاتھوں میں خنجر ہوں گے اور دوستو جس شیر کے لئے میں نے مطلع پڑھا ہے وہ شیر ملاحظہ فرمائے شیر ہوا ہو تو اس تالی دل میں وہ دعائیں دیجئے گا پسوصاً بابا سجل کے ساتھ تشریف فرما ہے میں شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ کس نے سوچا بھائی اگر ایک سماعت بھی دھر سے ادھر ہو جاتی ہے مزہ نہیں آتا شیر ضائع ہو جاتا ہے ملاحظہ فرمائے کہ کس نے سوچا تھاپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک اندر پر تو وہی اڑیں گے اندر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک امبر پر تو وہی اڑیں گے امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے اوہ شیر ملاحظہ فرمایا سوزیاں بھائی شیر پیچھ کر رہا ہوں کہ یہ مٹی دیکھیں بہت سمجھ دار سامائی ہے دیل میں ہے مزر سے ہی مجھے لگنا چاہیے کہ امبر پر تو جو ہر بھائی امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی جن کھیتوں میں سر وہیں ہیں جن کھیتوں میں سربوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے جن کھیتوں میں سربوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے ظلموں کی گشتی پہلے بھی یوں دوبی ہے پھر دوبے گی ظلموں کی گشتی پہلے بھی یوں دوبی ہے پھر دوبے گی توفہ میلو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے توفہ میلو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے اور دوستو پھر یہ غزل کا شیر آ گیا جو میرے نوجوان دوست ہیں مزا لیجئے گا ملائلہ فرمائے دوستو توفہ میلو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا دیکھ تو اٹھ کر ظلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے دیکھ تو اٹھ کر ظلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے یہی سے مطلبہ عادل کرتا ہوں نوجوان دوست مطلب یہ گا کہ تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی میرے گلشن میں بھی سر سو کے جوانی ہوگی میرے گلشن میں بھی سر سو کے جوانی ہوگی دوستو شیر حاضر کرتا ہوں گلائلہ فرمائے میرے گلشن میں بھی سر سو کے جوانی ہوگی تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی میرے کھیتوں میں بھی سرسو پہ جانی ہوگی جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ وقت سر اس میں مجبور محبت کی کہانی اس میں مجبور محبت کی کہانی ہوگی ہاتھوں ہاتھ ہے ہم دل بھی ملا سکتے ہیں پہلے نفرت کی یہ دیوار گرانی اور یہیں زبر نوجوان دوست میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں یہاں سے چھوڑیے گا اور انشاءاللہ مزہ دیجئے گا کہ خوشیوں کے طرانے میں ذرا دے لگے گی خوشیوں کے طرانے میں ذرا دے لگے گی روٹے ہیں منانے میں ذرا دے لگے گی کہ روٹے ہیں منانے میں ذرا دے لگے گی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بکھاروں تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بکھاروں تصویر بنانے میں ذرا دے لگے گی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بکھاروں تصویر بنانے میں ذرا دے لگے گی اور دوستو دیکھیں شاعری کا ماحول آپ نے دیا بہت اچھا مشاعر آپ نے بنا دیا میں خوشیر اور حضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں دوستو تھوڑا سازر دیکھیں سماتے ہی دھر ہو جائے تو بڑی نایت کہ خوشیوں کے طرانے میں ذرا دے لگے گی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بکھاروں تصویر بنانے میں ذرا دے لگے گی یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے یہ درد چھپانے میں ذرا دے لگے گی یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی توہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن ملایتا کریں دوستو توہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی توہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے پر آگ بچانے میں ذرا دیر لگے گی بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے پر آگ بچانے میں ذرا دیر لگے گی ملاحظہ فرمائیں کہ چہرے پا میرے غم نے بنا دی ہے لکیرے چہرے پا میرے غم نے بنا دی ہے لکیرے ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی دوستو یہاں سے میں اجازت چاہوں گا لیکن ایک مطلع اور دو شیر کے لیے مجھے حکم آیا خصوصاً راہی بستوی صاحب کا لیکن ہمارے حرکل عزیز دیر لہا تشریف فرما ہے یہ مطلع میں ان کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں ضرورتاً ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد اجازت ملاحظہ فرمائیں دوستو مطلع اگر ہوا ہو تو دعائیں چاہوں گا دیکھئے ایک عام خیال آپ سبی کا قرب اور میرا مطلع ہے ملاحظہ فرمائیں محترم صدیقی صاحب تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے نہیں ہمارے صدر محترم اور حضر کا دعو مطلع کہ ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے ان کو ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے اپنے دیش کے نیتاں کو اپنے دیش کے نیتاں کو بھولنے کی بیماری اپنے دیش کے نیتاں کو بھولنے کی بیماری ہے اپنے دیش کے نیتاں کو بھولنے کی بیماری ہے اپنے دیش کے نیتاں کو بھولنے کی بیماری ہے دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا سرکاری ہے ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا ہر ٹھے کی بیماری ہے ہر ٹھے کی بیماری ہے دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون پیار کی جب تاریخ لیف ہوگے پہلا نام ہمارا ہوگا شام دھلے ہچکی کیوں آئی اس نے مجھے پکارا ہوگا اس نے مجھے پکارا ہوگا سنا ٹے میں رونے والا شاید غم کا مارا ہوگا سنا ٹے میں رونے والا شاید غم کا مارا ہوگا یہاں سے میں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا مطلع بڑا ہے مطلع لیکن دو شئر بہت اچھے کچھ نہ تھا اور اگر خواب میں آ سکتے تھے لبے دم شربت دیدار پلا سکتے تھے اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے شیر کر رہا ہوں کہ لبے دم شربت دیدار پلا سکتے تھے اے چمن تو نے چمن والوں میں سمجھا ہی نہیں ورنویرانی تو ہم جڑ سے مٹا سکتے تھے اے چمن تو نے چمن والوں میں سمجھا ہی نہیں ورنوی رانی تو ہم جڑ سے مٹا سکتے تھے ان کو بیتا بھی یہ دل اپنی سنانی تھی اگر یہ شیر بھی آپ کیا بھی جائے ان کو بیتا بھی یہ دل اپنی سنانی تھی اگر پہرہ ہوتوں پہ تھا آنکھوں سے سنا سکتے تھے پہرہ ہوتوں پہ تھا آنکھوں سے سنا سکتے تھے ایسے تاریخ مٹانے سے اگر مٹ سکتی ایسے تاریخ مٹانے سے اگر مٹ سکتی ہم تو تاریخ کی تاریخ مٹا سکتے تھے ہم تو تاریخ ایسے ہوتا ہے کہ ہر دوتاندار اپنے تھیوٹی مال کو باز میں پیش کیا کرتا ہے تو میں نے بھی کوشتے تھے تسریب لائیں رامناس سن کو سن رائش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تسریب لائیں سلیم کو ایسی ساپ سن رائش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تسریب لائیں سلیم جاؤ یار بھاپت ماروں بابا سیدھی کی سام کے ان کو بلکوشی کریں اس کے بعد پروپیسر نسال احمد سے بلہی سنٹوں کی اس جل میں تصریب آئیں اور مستان احمد سے بلہی سنٹوں کی بلکوشی کر رہا ہے اب دلو اب دلو اب دلو بھائی خان کو وفشی کو ایک اجازی ہوگا ہے حضید بھائی اسے بجائز ہوں حضید بھائی اسے بجائز ہوں ایسے بجائز ہوں بہت دلانے بات ملکوشی کریں پردیل پارڈیز کی بلکوشی جو ہے مکہ آپ کو بکی بائے ساکتے ہیں بس یہ چونی سی رسکل نہیں اس کو کونجا آپ نے بہت خاموسی کے ساتھ اس کے بعد بشارہ آنے باتا ہے مراری تُو نے یہ کیا کیا رادہ ہو گیا جگاری مراری تُو نے یہ کیا کیا چھینا ہے تُم نے میرا پتی ہو جاؤں گی اب میں بھی ستی رو کر کہتی دکھیاری مراری تُو نے یہ کیا کیا مراری تُو نے یہ کیا کیا آئی جی ہو گئے پجاری مراری تُو نے یہ کیا کیا سنسار میں تھی کیا کم ناری جو بھایا پتی میرا بنواری سنسار میں تھی کیا کم ناری جو بھایا پتی میرا بنواری رو کر کہتی ایک ناری مراری تُو نے یہ کیا کیا لوٹا دو پری میرا بھدو ادب سے بولیئے اندازیں گفتگو کیا ہے ادب سے بولیئے اندازیں گفتگو کیا ہے میں تیرے باپ سے درتا نہیں تو تُو کیا ہے اُٹھا کے ساس کو پتگا بہو نے کھٹیا سے جو بولی ساس سے در جائے وہ بہو کیا ہے لوگ سو ہم مکمل جنا سمان کر لیں آپ لوگ اب آپ نے چچا کہا تو آپ پیٹ بھر ہوں گا انشاءاللہ میرا ساتھ دیں آپ لوگ دیکھئے سامین کی طرف سے آپ کو چچا کہا جا رہا اس کی بھی آپ کو لاج رکھنی ہے انشاءاللہ زندگی بے لگام ہے پیاری زندگی بے لگام ہے پیارے عشقی بھی روک تھام ہے پیارے گھت گیا میں پڑوسی کے گھر میں گھت گیا میں پڑوسی کے گھر میں عشق کا یہ جو کام ہے پیارے اور جو چپے کے میں آیا جو روکے اس کا تیسا تمام ہے پیارے یہ شیر کے لیے آپ کو جہنہ دیا ہوں نہ کریں مرگیاں کب نکاح کرتی ہیں مرگیاں کب نکاح کرتی ہیں یہ تو انڈا حرام ہے پیارے مرگیاں کب نکاح کرتی ہیں یہ تو انڈا حرام ہے سماتھ کریں میں آپ کی سنا جا ہوں میں کئی دوستوں نے خرمائش کیا کہ آپ کی ضرور سنا رہا ہوں تو بھارت یہ اچھی چیز ہے آپ کی لوگوں نے یہاں کے بھگوان کے سامنے آپ کی اتاری ہیں میں نیتاؤں کے سامنے آپ کی اتاری ہوں آپ سماتھ کریں مرگیاں کب نکاح کریں جائے جگدی شہریں کامی جائے جگدی شہریں خوب رہی ہے دلشی کی نئیہ کونی سے پار کریں خوم جائے جگدی شہریں مہدائی گوروں کی آئی جنتا بھو کی مرے موجودہ میں نیتا اپنی جیب بھرے اوم جائے جگدی شہریں شہر ٹیلی نہیں کرتا رہی آپ گو بیک ٹو بیویلین کی آواز لگا نکھتے ہیں بہرحال یہ مزاہیہ شاعری ایک روپ بیش کر رہے تھے بیچ میں سے کسی نے چچا کہا دیا اسی طرح کسی مشارع میں فیض حمد فیض جب کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا ہاں نا نا ارشاد ہو فیض نے برجستہ کہا کہ حضرات میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انجنانی سے میں کوئی رشتہ نہیں حضرات اچھے پیترے آنے چاہیے آپ کی طرف سے یہ مشارع کی زندگی کی علامت ہے ہمارے وزیر فوراک صاحب یہ بہت خوش ہو رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ان کو اور بہت دیر تک بیٹھیں گے سکتا رہے تھے کہ میں دیر گھنڈے کیلئے آیا تھا میں وزیر صاحب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیر کوئی وقت نہیں ہوتا ہے نہ سالھیں کوئی سمائے ہوتا ہے نہ سالوں کوئی رشتے دارت ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ دیر تک ہمارے بیچ میں رہیں اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں اتنا خوبصورت وزیر بھی میں نے پہلی باہ دیکھا ہے سامین حضرات بڑا اچھا لگ رہا ہے اور میں اب آواز دینے جا رہا ہوں ایک ایسے شاعر کو جو بہت ہی پہترین شاعر ہے ہندوستان ہی نہیں بیرون ہندوستان میں دبائی کے مشارعہ ہوں ہارتہ شاعرہ اور پتر کے مشارعہ ہوں ہندوستان کے باہر بھی سامین حضرات سامین حضرات جنابِ راہی مستوی کا حکم ہوا کہ محترمہ شبینہ عدیب کا آواز دے جائے محترمہ شبینہ عدیب کے لئے درائی زوردار دانیاں دے بہت ہی سمردست شاعرہ ہے اور بڑی پیاری آواز ہے محترمہ شبینہ عدیب کو میں آواز دینے جا رہا ہوں چار مصروں کے ساتھ کہ آئینہ ٹھوٹ گیا ہے تو برائی کیا ہے بھائی شیر سننے کے بعد آپ شور مچا نہیں لیے گا سامات کیجا آپ کی بیتین ساماتوں کے حوالے اور سیٹی والے کے حوالے خصوصی طور پر کہ آئینہ ٹھوٹ گیا ہے تو برائی کیا ہے کتنے دل ٹوٹ گئے ہیں تیری انگڑائی سے آئینہ ٹھوٹ گیا ہے تو برائی کیا ہے کتنے دل ٹوٹ گئے ہیں تیری انگڑائی سے اب بھی آ جاؤں کہ سنناتے کو آواز ملے رات بھی عوب گئی ہے نوری تلہائی سے